کسان بھائیو آپ سبھی کا کھیتی کسان یوٹیوب چینل میں سوافت ہے دوستو آج ہماری جو جانکاریو ہے ڈیوپونٹ کوراجن جیسے کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ڈیوپونٹ کوراجن ہے تو اس دوائی کے بارے میں آج کو میں پوری جانکاری دوں گا دوستو یہ دوائی ہے کیا اور کس میں یہ دوائی ڈلتی ہے تو کسان بھائیو جو ہماری یہ ڈیوپونٹ کوراجن دوائی ہے یہ گنے کی فصل میں اس دوائی کا اپیوک کیا جاتا ہے اگر اس دوائی کے بات کریں یہ ہے کیا اور کتنی ماترہ میں یہ ہمارے گنے میں ڈالنی چاہیے کس میں ڈالنی چاہیے تو میں اس کے آج پوری جانکاری آپ کو دوں گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی پاس والی گھنٹے جھوڑ دوائی جس سے کھیتی سمبھنی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے ملے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیوپونڈ کوراجن ہے کیا تو دوستو یہ ڈیوپونڈ کوراجن ایک کٹنا سکھ دوائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی ہوتی ہے ڈیوپونڈ کوراجن نیلے رنگ کا ڈھکن ہوتا ہے وہ وائٹ رنگ کی ہماری جو اس کی سی سی ہوتی ہے اور جو اس کی سب سے بڑی ماترہ ہوتی ہے 1500 ایمل یعنی کہ جو ہماری سی سی کے ماترہ 1500 ایمل میں آتی ہے اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ 243 روپے اس کی قیمت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پرنٹ ریٹ کیمت ہے 243 روپے اس کی پرنٹ ریٹ کیمت ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس کی ماترہ کی بات کریں تو یہ کتنے بھگے کی ایرے کی ماترہ ہے تو دوستو ویسے تو کمپنی دوارہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک اکڑ بھومی کی کچھ کسان بھائی بولتے ہیں یہ بہت مہنگی دوائی ہوتی ہے تو اسے کسان بھائی خرید نہیں پاتے اگر خرید پاتے ہیں تو ان کے پاس جو کھیت کا ایریا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ماترہ کتنی ڈالنی چاہیے ہونے تو دوستو کے بارے میں آج آمیں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ سب سے پہلے ڈیوپونڈ کوراجن دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے کھیت میں 10 سے 15 ایمل پڑتی بھیگا کے حساب سے اس کا سپریگ کریں اور اسپریگ کیسے کرنا ہے آپ کو اسپریگ جب ہمارے گننے کا جمع ہو جاتا ہے یعنی 21 سے 30 دن کا ہمارا گننہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہم پہلی سچائی کرتے ہیں تب ہمیں گننے کی لائن میں اس کو موٹی ٹنکی سے جو ہمارے سپریگ ہوتا ہے موٹا رکھ کر اس میں سپریگ کرنا ہے دوستو اسپریگ کرنے کے بعد یہ بچھے جان رکھیں اسپریگ کرنے کے بعد آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اس گھنے کے اندر سچائی ضرور کرنی پڑے گی نہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوستو اگر اس کے سالٹ کی بات کریں تو سالٹ اگر اس کا جو ہمارے گھنے میں سالٹ ہے وہ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ کلورو اینٹری نیلی پول 18.5 میں اس کی ماترہ ہوتی ہے 18.5 اور WWSG تو یہ اس کا پورا سالٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خلورو اینٹری نیلی پول 18.5 WWSG یہ اس کا سالٹ ہے تو دوستو اس کا سالٹ نیم یہ ہے اور کیوں چکسان بھائیوں اس کا غلط یوں کرتے ہیں تو کمپنیوں جو اصلا کہنا وہ یہ ہے کہ اگر اس دوائے کا آپ یوں کرتے ہیں اس سے آپ کا جو گنہ ہوتا ہے وہ موٹا نہیں ہوئے گا کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس دوائے کا سپری کرتے ہیں بولتے ہیں گنہ اس سے ہمارا لنبا ہو جائے گا موٹا ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اس کا اسپری کرنے سے آپ کے جو گنے میں جو کنسوہ روگ لگتا ہے جب ہم گنے کی جو بیچ کی وہ نکالتے ہیں تو کالی ہو جاتی ہے جس میں ڈیمک لگ جاتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا جو ہماری چنے کی اللی ہے سنڈی لگتی ہے جو ہمارے اس میں لگ جاتی ہے مسور میں یا اور جو ہماری اڈا دکھی فصل میں جو ہوگی جتنے بھی ہماری جتنے بھی ہماری اللی لگتی ہے ان کو کنٹرول کرتی ہے ان کے لئے سب سے ہی خطرناک اور سب سے اچھی دوائی ان سب کے لئے سب سے اچھی دوائی ہے کورا جن تو اس کا دھان رکھیں تو دوستو اس کا اسپری آپ دو بار کر سکتے ہیں ایک تو آپ شروعات میں کر سکتے ہیں پہلیا دوسری سیچائے میں اس کا اسپری کریں اور دوسرا جب ہماری گننے مئی جون میں جب ہمارا سیجن ہوتا ہے جب ہمارا گننہ لگ بگ تین فٹکا ہو جاتا ہے کسان بھائیو تو دوسرا آپ اس کا اسپری تب کر سکتے ہیں کیونکہ اسٹیب جب ہمارا ٹوپ برر روگ لگتا ہے چوٹی میں جب ہمارا گننہ ہونچا ہو جاتا ہے تو اس میں بیچ میں ایک روگ لگتا ہے ٹوپ برر تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں ساتھ ہی انے کسان بھائیو کو یہ ویڈیو جرور سیئر کریں اسی کے ساتھ ایک نئے ویڈیو نئے جانکاری میں جلدی ملتے ہیں تب تک کے لئے جے جواد جے گسان